اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا ٹھیک ہے خیاری ایسے ہیں تو آج ہم دوسری لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں ہیں دوسرا کوئنٹ جو ایم ایس ڈاس کا ہے وہ ایم ایس ڈاس کی بیسکس ہے پہلے ہم ایم ایم ایس ڈاس ہے کیا اور اس کے فیچرز کیا تھے ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے ہم ایس ڈاس کیوں جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اور کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے پہلے لیکچر میں دوسرے لیکچر میں آج ہم نے ڈسکس کریں گے ہم ایم ایس ڈاس اور اس کی بیسکس ہم ایم ایس ڈاس کی بیسکس کیا ہے اس کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں بسکری ڈاس ایک واحد صارف ہے جو سنگل ٹاسکنگ اور نون گرافیکل کمانڈ لائن اپریشن سسٹم ہے ایک اپریٹنگ سسٹم ایسا ہی طور پہ یہ ایک بیسکی ایک ایسا اپریٹنگ سسٹم ہے جو کمپیکٹ اور بہت سادہ ہے اور جبکہ بہت طاقتور بھی ہے حالانکہ اسے اپنے گرافیکل یوزر انٹرفیس اپریٹنگ سسٹم وینڈوز نے پیچھے چھوٹ دیا زیادہ تر کمپیوٹر صارفین صرف اس پاس سے واقف ہیں کہ ماؤس کے ساتھ مائکرس آف وینڈوز کو کیسے نیویگیٹ یا استعمال کیا جائے جبکہ اکثر لوگوں کو ایم ایس ڈاؤس کا فنکشن اور اس کے فیچرز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے وینڈوز کے برعکس ایم ایس ڈاؤس نیویگیشن کے لیے ایم ایس ڈاؤس کمانڈ استعمال کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ وینڈوز کے کسی فولٹر میں موجود تمام فائدوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وینڈوز ایکسپلور میں کھولنے کے لیے فولٹر پر ڈبل کلک کریں جبکہ ایم ایس ڈاؤس میں آپ فولٹر میں جانے کے لیے کمانڈ استعمال کریں گے اور پھر اس فولٹر میں فائلوں کی فرس بنانے کے لیے بھی کمانڈ ہی استعمال کریں گے تو ایم ایس ڈاؤس اگرچہ ایم ایس ڈاؤس نے نائنٹین سیمن کے بعد نئے ورجیں جاری نہیں کیے یا جاری کرنا بند کر دیے تو ڈاؤس اپریٹنگ سسٹم خود آج بھی بہت سے انٹرپائزز اور انڈیپینڈنٹ پروگرامز اب بھی بہت سی اپلیکیشنز کو مینج کرنے کے لیے ڈاؤس پہ انحصار کرتے ہیں یہ آپ کو شاید اب بھی پتہ نہیں تھا مگر اس ڈیکچر کے بعد آپ کو کافی کچھ سیکھنے کا مٹے گا ڈاؤس اب بھی بہت ایم ہے کیونکہ یہ ایک انتہائی کمپیکٹ اور موسو اپریٹنگ سسٹم ہے جو بہت کم دیکھوال کے ساتھ اچھی طرح چلتا ہے ٹھیک ہے جی تو ڈاؤس کے بارے میں کچھ معلوقات آپ کو ملی ہیں کچھ نیٹ سے سرچ کریں نیٹ سے اپنے طور پر دیکھیں سمجھیں اور کرکھیں تاکہ آپ پروپرلی ایم ایس ڈاؤس کو سمجھ سکیں اور اس کو اپریٹ کرنے کی قابل ہو سکیں دیکھا جائے تو ایم ایس ڈاؤس کچھ بھی نہیں ہے آپ بینہ اس کو استعمال کے اگر دیکھا جائے تو ایم ایس ڈاؤس جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو بینہ یوز کیے بھی آپ اپنے تمام کام بہت آسانی طریقے سے کر سکتے ہیں مگر ایم ایس ڈاؤس جو ہے اس کو آپ یوز کر کے آپ اس طرح کے فیچرز اور اس طرح کے پروگرامز خود سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کی کمانڈ اس طرح کی کمانڈز جو ہے وہ خود سے اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایم ایس ڈاؤس جو ہے اس کو استعمال کر کے آپ کتنے جو ہے وہ آسانی طریقے سے اپنی پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں ٹیکنیکی طور پہ ایم ایس ڈاؤس اب بہت مقبول نہیں رہا اور مایکروسافٹ نے واضح کیا ہے کہ اس اپریٹنگ سسٹم کو اپڈیٹ نہیں کرے گا لیکن ایم ایس ڈاؤس دنیا پر میں استعمال ہوتا رہتا ہے اور بہت سے اپلیکیشنز کے لیے ایکٹیو ہے ایم ایس ڈاؤس شاید اب کوئی بہت اہم آپٹیٹنگ سسٹم نہیں ہے لیکن اس کی اب بھی کافی ویلی ہو اور یہ بھگرامر کی توجہ کا مرکز رہا ہے اور ہمیشہ سے مرکز رہے گا کیونکہ اس میں کمانڈ لائنز ہیں کمانڈ پومٹس ہیں اس کی بیسکلی چار پانچ شاخے ہیں اس کو کمانڈ لائن انٹرفیس بھی کہتے ہیں اس کو پرامٹ سسٹم انٹرفیس بھی کہتے ہیں یا پرامٹ انٹرفیس بھی کہتے ہیں کمانڈ لائن انٹرفیس اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کمانڈ لگتی ہیں اس کو نون گرافیکل یوزر انٹرفیس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ گرافیکل نہیں ہے یہ سنگل لائن ہے سنگل کلر ہے کمانڈ لائن ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ مختلف کمانڈز مختلف پرامٹس یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ہارڈ ویر کی اس کے علاوہ آپ کے ہارڈ ویر کی کنفیگریشن بتاتا ہے کہ آپ کے ہارڈ ویر میں کون کون سی ایشیوز ہیں آپ کے ہارڈ ویر کو چیک کرنے کے لیے بیٹ سیکٹر جب ونڈوز نائنٹی فائیو اور نائنٹی ایٹ زاہر ہوئی تو مطلب جب مارکٹ میں آئی تو بنیادی طور پر ڈاس پلس گرافیکل انٹر فیس پر ہم آبنی تھے اور ونڈو ایکس پیو اور ونڈو تو تھاؤزن سیریز میں ڈاس ایک ایمیڈیٹ سسٹم میں تبدیل ہو گیا ان کے ڈیسٹوپ پر ڈاس ایک کمانڈ کنسول کے برابر ہے جو انپٹ کمانڈ دے سکتا ہے بعض اوقات ایسے مسائل جن کو ڈیسٹوپ سسٹم کے ذریعے ہنڈل نہیں کیا جا سکتا انہیں ڈوز ونڈو میں ہنڈل کیا جا سکتا ہے یہ ہم آگے نیکسٹ اپنے لیکچز میں کمانڈ لائن اور یہ چیزیں ساری سمجھیں گے اور پڑھیں گے آج ونڈوز اپریٹنگ سسٹم خاصت مقاصد کے لیے دوس انٹرفیس کے ساتھ کون صرف ہے چونکہ یہ ایک پوشیدہ ہے لیکن یہ اب بھی موجود ہے سٹارٹ مینیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب بھی موجود ہے یہ اب انڈو آر کے ساتھ آپ اسے رن کر سکتے ہیں دوس کرتا کیا ہے مثال کے طور پر ہمیں کمانڈ کرنے کے لیے کمپیوٹر کمانڈ کی ضرورت ہے بلکہ اسی طرح جیسے ہمیں انسان کام اور متعلقہ جیسے چیزوں کو حکم دینے کے لیے دماغ پر انحصار کرتے ہیں یا دماغ پر اپنے مائنڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اسی طرح کمپیوٹر کا کمانڈ ڈوس ہے بلکہ کمانڈر انچیف ہے اگر آپ ڈوس والے کمپیوٹر پر اپریٹنگ سسٹم کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو جب آپ اپنے کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو ایک کمانڈ پرامٹر کو بہت خود ظاہر ہو جاتا ہے اگر آپ ونڈوز کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو فوری طرح کمانڈ پرامٹرانچ کرنے کے ضرورت ہوگی ونڈو پلس آر یہ کیوٹر سے آپ نے پریس کرنا ہے ونڈو پلس آر کو پریس کرنے سے کمانڈ پرامٹر تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے جس کے بعد پھر پاپ اپ باکس آئے گا اس کو پاپ اپ باکس کہتے ہیں اس میں آپ سی ایم ڈی ٹائپ کریں گے سی ایم ڈی میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں سی ایم ڈی یہ ٹائپ کر کے اس باکس میں آپ نے انٹر کرنا ہے اور پھر آپ کو ڈوز میں ڈاکل ہو جائیں گے جیسے کمانڈ پرامٹ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایم ڈوز تھی نیکس ٹیکچر کے ساتھ پیر حاضر ہوں گے اجازت دیں اللہ حافظ